ہم چونکہ بندے راضی کرتے ہیں بیچ میں اللہ رسول کو لیتے ہی نہیں ذاتی سیاست کے زور پر اپنی ایک پرسنل گیم چلا کے لوگوں کو اپنے عقمے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی کو ہم جدو جاہد کر سکتے ہیں لوگوں کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو کتنا کو ڈھال سار بندے کا مزاج بھی الگ ہے سوچ بھی الگ ہے ڈیمانڈ بھی الگ ہے تو بندہ تو الگ جائے گا اس لئے اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ بندے راضی کیے جائیں بندوں کی سوچ کے مطابق ڈھلا جائیں آج کل ٹرینڈ کیا ہے اس ٹرینڈ پر چلا جائے سنو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم نے بندے راضی کرتے کرتے رب کو نراز کر دیا تو فرمایا یاد رکھنا اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری نفرت پیدا کر دے اگر تم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی ہوتے ہیں نراز تو ہو جائیں تم نے راضی اپنے رب کو کیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا فرما دے